ہالو گائز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نار ٹیجٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں نار ٹیجٹ ٹیبلیٹ کیا ہے اس کا کمپوزیشن کیا ہوتا ہے اسے کون سی کمپنی بناتی ہے اور یہ مارکیٹ میں اور کس کس برینڈ نیم سے مل جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں بینی فٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کی ڈوز پرائز این سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والی ہے سو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بینہ ٹائم گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو گائز میں شاداف خان ایک بار پھر سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل ڈی آر ایکس خان فارما میں جہاں آپ پاتے ہیں دوائیوں کی سمپون جانکاری نار ٹیجٹ ٹیبلیٹ دو ایٹیوارٹک کا کمبینیشن ہے جو پروابی روپ سے ڈائریا دست اور پیچس کا علاج کرتا ہے یہاں انفیکشن کے علاج کے لیے سوچن جیو کو مارتا ہے نار ٹیجٹ ٹیبلیٹ کے کمپوجیشن کی بات کریں تو اس میں نار فلوکسسین اینڈ ٹینیڈا جول ٹیبلیٹ ہے اس میں نار فلوکسسین چار سو ایم جی اور ٹینیڈا جول چھ سو ایم جی ہوتا ہے نار ٹیجٹ ٹیبلیٹ کو اومیگا بائیو ٹیک لیمیٹیٹ کمپنی دوارہ منفیکچر کیا جاتا ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز 42 روپے ہوتی ہے جو کی ایک اسٹیپ میں چھے ٹیبلیٹ ہوتی ہیں یہ آپ کو مارکیٹ میں کئی الگ الگ ناموں سے مل جاتی ہے جیسے نار فلوکس ٹیجڈ اور ایمی بیکس ٹیجڈ اور اس کے علاوہ نار فلوکم ٹیجڈ اور نوکسی ٹیف ٹیجڈ یہ اس کے ادرس برانڈ ہیں یہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے اگر آپ کو مارکیٹ میں نار ٹیجڈ نہیں ملتی ہے تو اس کی جنگہ پہ آپ نار فلوکس ٹیجڈ لے سکتے ہیں اگر نار فلوکس ٹیجڈ نہیں ملتی ہے تو اس کی جنگہ پہ آپ ایمی بیکس ٹیجڈ لے سکتے ہیں اگر ایمی ویکس ٹیجڈ بھی نہیں ملتی ہے تو اس کی جنگہ پہ آپ نار فلوکم ٹیجڈ لے سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کے پاپولر برانڈ ہیں لیکن ان کا جو مول نیم ہے نار فلوکسسین اینٹ نیڈا جول یہ سب میں سیم رہے گا آپ کو اگر برینڈ نیم سے نہیں ملتی ہے تو آپ اس کے مول نیم نار فلوکسسین اینٹ نیڈا جول نیم سے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں نار ٹیجڈ کے بینی فیٹس فائدوں کے بارے میں نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ ڈائریا اور دست کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے دست باول مومنٹ کی فریکوینسی میں بڑھوتری یا پتلے پانی جیسے باول مومنٹ ہوتے ہیں یہاں عام طور پر پاچن مارک کے انفیکشن کے قارن ہو سکتا ہے نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ سے جیبانو یا پرجی بھی کرمی کے انفیکشن کے قارن ہونے والے سمٹوم کا علاج کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں دوہ دست سے راحت دلاتی ہے اور انہیں باپس آنے سے روکتی ہے اس سے ادھک لاپ رابط کرنے کے لیے آپ کو نیمیت روپ سے اس دوہ کا سیون کرنا ہوگا اور آپ ہائیڈریٹڈ رہیں یہاں سنچت کرنے کے لیے اس کا سیون کرنے کے دوران آپ کو بہت سارے ترل پدھارت پینے چاہیے لیکوڈ کا یوز کرنا چاہیے جیسے الیکٹرال ہو گیا او آری ایس ہو گیا نیبو پانی ہو گیا سنترہ ہو گیا لیکوڈ والے چیزیں پانی دار پھل اور الیکٹرال آدھی کا یوز کرنا چاہیے پیچس کے بھی علاج میں نار ٹیجڈ بہت فائدے مند ہے پیچس یا امی بگ پیچس پرجی بھی کے قارن ہونے والا آتوں کا ایک انفیکشن ہے جو مکھ روپ سے سادوسیت کھانا کھانے یا پانی پینے سے ہوتا ہے لچھڑوں میں مل کا پتلا ہونا ڈائریا دست پیٹ میں ایٹھن اور پیٹ درد شامل ہیں نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ انفیکشن پیدا کرنے والے پیرا سائٹ کو مار کر اس انفیکشن کا علاج کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہاں ان لچھڑوں سے راحت دیتی ہے اور انہیں باپس آنے سے روک کر آپ کو سرچت رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے اس سے ادھیک لاب پر رابط کرنے کے لیے آپ کو نیومی طروب سے اس دوائے کے سیون کرنا ہوگا اور آپ ہائیڈریٹڈ رہیں یہاں سنچت کریں کہ اس کا سیون کرنے کے دوران آپ کو بہت سارے ترل پدھار تو لکویڈ بالے پدھار پینے چاہیے اب بات کرتے ہیں نار ٹیجڈ کا استعمال کیسے کریں اس دوائے کی خوراک اور انعپاد کی عبدی کے لیے اپنے ڈاکٹر سے سلحہ لیں اسے ثابت نگلیں اسے چوائیں کچلیں یا توڑیں نہیں نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ بھوجن کے ساتھ لینی چاہیے اگر آپ نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ نے دھار اس سمیں پر لینا بھول گئے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اسے لے لیں حالانکہ اگر اگلی خوراک یا اگلی ڈوز کا سمیں ہو گیا ہے تو چھوٹی ہوئی ڈوز یا خوراک کو چھوڑ دیں اور نیومی سمیں پر اگلی ڈوز لیں خوراک کو ڈبل نہ کریں اب بات کرتے ہیں نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ کام کیسے کرتی ہے نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ دو انٹیو آٹکس کا کمبینیشن ہے نار فلوکسسین ایوام ٹینیڈا جول نار فلوکسسین بائکٹیریا کی کوشکاؤ کو بیباجیت ہونے اور مرمت کرنے سے روک کر انہیں ختم کرتا ہے ٹینیڈا جول انفیکشن کے کارن پر جیبیو اور آبابیے بائکٹیریا کو ان کے ڈی این اے کو چھتی پہنچا کر مارتا ہے ساتھ میں بے پربابی روپ سے آپ کے انفیکشن کا علاج کرتے ہیں نار ٹیجڈ ٹیبلیٹ ڈاکٹر کی پرچی پر ملنے والی دوہ ہے جسے بھوجن کے ساتھ یا بینہ بھوجن کے بھی لیا جا سکتا ہے دوہ کو اپنے ڈاکٹر دوارہ بتائی گئے خوراک اور عبدی کے انصار ہی لیں بتائے گئے دوست سے ادھک نہ لیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے شریر پر نقصان دائے کا سر ہو سکتا ہے اگر آپ ایک خوراک لینا بھول جاتے ہو تو یاد آنے پر اسے ترنت لے لیں یدی آپ بہتر محسوس کرتے ہیں تب بھی علاج پورا کریں اب بات کرتے ہیں نار ٹیجڈ کے سائیڈ افیکٹ کے بارے نار ٹیجڈ کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے مچلی آنا مو کا سوکاپن اور پیٹ خراب ہونا آدھی ایسے کسی بھی سائیڈ افیکٹ کو دور کرنے کے لیے سلحہ دی جاتی ہے کہ پوشن سنتولت آر کھائیں اور خوب سارا تلر پدھارت پیئیں اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ بڑھ جاتے ہیں تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں نار ٹیجڈ کا یوز گربتی یا استنپان کرانے والی محلاؤ کو بھی اسے لینے سے پہلے ڈاکٹر سے سلحہ لینی چاہیے شراب پینے سے بچیں کیونکہ اس دوہ سے اتدک چکر آ سکتے ہیں لیبر یا کڈنی سے جڑی گمبیر بیماری کے معاملے میں علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلالیں علاج کے دوران ڈرائب نہ کریں یہاں بھاری مشنجری نہ چلائیں یا بھاری مشنجری نہ چلانے کی صلحہ سخت روپ سے دی جاتی ہے تو یہ تھی کچھ جانکاری نور فلوکس ٹیجٹ کے بارے میں اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جس سے میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا ناٹریفکیشن آپ تک سب سے پہلے 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 سکے تو گائز ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹھینک کیو